اے یہ چورہ سٹے پکا اسکول کہا گا رہے یہ چھے یہاں گا کب آیا گا اے آئی آر نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے مدینہ تنلوم زکور لالبارے کی قراب صورتحال اس کا ذمہ دار کون شرم تم کو مگر نہیں آتی تیچرز بیچ پہ سوتے ہوئے اور بچے کھیلتے ہوئے ٹائم پاس کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں میں نے کہا کہ وجہ تباہی تو ہے ہم لوگ ہیں عذابِ الٰہی سے بے خبر اے بے خبر عذابِ الٰہی یہی تو ہے ناندر شہر کا مشہور اردو کا سب سے قدیم تعلیمی دارہ جس کی بنیاد 1956 میں مدینہ تنلوم زکور لالبارہ ناندر سے اس نام کا آغاز ہوا تھا اس کی آج اس طرح خراب صورتحال دیکھ کر آپ سبی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے اجداد کی محنتوں پر پانی پھرنے کا کام جاری ہے ہماری نسلوں کی بربادی میں فرقہ پرستوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود ہمارے ہی لوگوں کے ہاتھوں ہماری نسلیں آج تباہ و برباد ہو رہی ہے کیونکہ وجہ نمبر ایک جس اسکول کے اساتذہ جو اسکول میں اپنی ڈیوٹی کو باقوبی انجام دے رہے ہیں اپنی ہی روزی روٹی اسی اسکول سے کما رہے ہیں وہ اساتذہ کے بچے دوسرے اسکولوں میں یعنی ہائیئر انگلیش اسکولوں میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گھر کا بابا اور لوگوں کا پوٹا اسی طرح کی حالت اس اسکول کی ہو چکی ہے سرویس کنڈیشن کے مطابق ونیس سو اکیسی قائدے کے تحت جس اسکول میں ٹیچر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں وہ اسی اسکول میں ان ٹیچرز کو اپنی اولاد کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو سوسائٹی کو یہ خیار ہے کہ وہ ان ٹیچرز پر قانونی کاروائی کریں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں کو انگلیش اسکول میں ہائی تعلیم حاصل دلوا کر خوم کے غریب بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے سابقہ میں اس اسکول کے صدر مدرس مرہوم سید جیاؤدین سر نے اپنی ڈیوٹی کو فرض منصب سمجھ کر بخوبی انجام دی تھی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے بعد بھی ٹیچرز کے ساتھ مل کر کمزور بچوں کی ایکسٹرا کلاسس لے کر انہیں عالی تعلیمی میدان تک پہنچایا جس کی وجہ سے آج اسکول کے بچے ملک و بیرون کے علاوہ دیگر شعبیجات میں اپنی قدمت انجام دے رہے ہیں جیسے انجینئرز ڈاکٹرز وکیل اور لیڈر بھی بن چکے ہیں لیکن آج اس کے برعکس یہ کام ہو رہا ہے ساتھوی پاس بچوں کو اردو میں لکھنے پڑھنے تک نہیں آ رہا ہے یہ تمام کہن اساتیزہ لاکھوں روپے پیمنٹس اٹھا کر اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام نہیں دے کر پراویٹ اسکول کے ٹیچرز کو اس خوم کے غریب بچوں کو تباہی کے طرف گامزن کر رہے ہیں پراویٹ ٹیچرز کے ذریعے یہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے کر دوسرے ٹیچرز اس اسکول میں تعلیم دے رہے ہیں سابقہ میں مدینہ تلولوم لال لبارے کے طلبہ اس اسکول سے تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں وہ لوگ آج ان معصوم غریب طلبہ کیلئے آواز اٹھانے کی سخت ضرورت ہے ان کاہل ٹیچرز پر سابقہ صدر مدرس سید جاودین نے اپنی ڈیوٹی کے دوران آئیسے اساتذہوں پر خانونی کاروائی کی تھی جس کی مثال آج بھی ایڈوکیشن آفیس میں موجود ہے حکومت کی جانب سے آئی ٹی کے مطابق اسکول کا ٹائم صبح دس بجے سے شام چار بجے تک ہے لیکن مدینہ تلولوم زکور لال بارہ ناندر کی غیر خانونی بھاگ شارہ چلائے جا رہے ہیں جس کی ٹائمنگ بی ای او نے سروے کیا تو اس میں ہیڈ ماسٹر نے آن ریکارڈ کہا اسکول تین بجے تک ہی چالو ہے اس کے بعد بند کیا یہ غلط تعلیم اداروں کا استعمال کیا جا رہا ہے اس پر ایڈوکیشن آفیس سر نے سروے کر کے ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے تاکہ سچ کھاپت آج چل سکے آج ناندر شہر کے دیگر سرکاری اسکول میں ڈیجیٹل بورڈ اور عالی تعلیم کے سویدہ موجود ہے کیا مدینہ تلولوم زکور لال بارہ ناندر اس کا شکار کیوں ہیں نانیوں کی جیسے خراب صورتحال کی وجہ سے اسی طرح اسکول میں بچوں کے ویسا بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ تک مہیا نہیں کی گئی خودوائی نگر ٹائر بورڈ کے اسکول کی دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے یہاں پر بھی کسی طرح کا کوئی ٹھہراو نہیں لیا گیا ہے جیسے منمانی ویسا کام کیا جا رہا ہے ایک ویڈیو میں ہم نے جو شوٹ کیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیچرز بیچ پر سوتے ہوئے اور بچے کھیلتے ہوئے ایسی خراب صورتحال کی ذمہ دار کون ناندر شہر کے تمام سیاسی پارٹے ایک پلیٹ فارم پر آ کر اسی طرح کی کام کو انجام ہونے سے رکنے کی سخت ضرورت ہے بیوری ریپورٹ ناندر ناندر شہر میں پہلی بار کم قیمت میں اچھے ڈیزائنر اور رینج کے بہترین ڈریسز کا خزانہ کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم بابا پیٹلپم کے قریب برکت کامپلیکس روڈ ناندر یہاں پر غرارہ لانچہ فراک وہ دیگر نئے رینج کے کپڑے موجود ہیں یہاں پر بڑے شہروں سے ممبئی ہیدراباد صورت لکھنے سے چنیندہ فیشنیبل کپڑے ایک اچھر کی نیچے دستیاک کیے گئے ہیں ایک بار ضرور تشریف لائے محمد آمیر میں کوئن ڈیزائنر کا اونر آپ سب کا نئی سٹوک کے ساتھ استقبال کرتا ہوں ہماری دکان میں پورا نیا سٹوک آ چکا ہے اور ہمارے پاس پیپلون بریڈل سوٹ پیپلون آچھے وغیرہ ہر چیز فراک گاؤن مل جائیں گے یہ سپیشل فراک سے گاؤن سے اور پائنٹ پیٹن ابھی کراچی پائنٹ پیٹن پہ چل رہا ہے وہ ہے ہر چیز نئی ایٹم بھی لیں گے اپنے پاس ابھی ڈیمانڈ گھرا رہا گھرا رہے گی وغیرہ ڈیمانڈ وہ زیادہ لگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ آئیے ہمارے پاس اور مرائیٹی دیکھیں مرائیٹی دیکھ کر آپ چوئس کریں کئی سارے ہنگا اندر شہر کے لکھے ملٹی سرویس اند سی ایسی سنٹر پر شہر و گرامین کی گنٹیواری کے علاوہ پی آر کارڈ ڈیجیٹل ساتھ بارہ نام پریورتن کے کام کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ آدھار کارڈ کریکشن پین کارڈ راشن کارڈ لیور کارڈ ڈرائیونگ لیسنس کے علاوہ آر ٹیو کے دگر کام بھی واجبی داموں پر کیے جاتے ہیں ہمارا پتہ پائلوانٹی ہاؤس ہیرہ میڈیکل کے سامنے اول گنچ ناندیر ہمارے اس نمبر پر رابطہ کرے